اساود دین نوازی بہرے اور اندھے لوگ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن ظلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خطبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبر روٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بقرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پہ تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یوروپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موگ ہو گیا یا آپ کی کامیابی یا ناکامیابی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام نے جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس سے ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اوڑ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پر سے ایف ای ٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل تالیبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اقلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیونڈ سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاک مسلم لڑکے اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہے اچھا صرف آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ اپی ہتم دیئے ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیز کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے خون اور حق کا ذکر صدر جمودیاں نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستہ ویس آٹیزنز کو ہنرہٹ میں پرننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آرٹی اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لئے بنیاد ہوتی ہے مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نست و نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجز لیچر ایزیکوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرق میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لئے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو، مسلمان، بود، عیسائی، پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخت کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no decision این آر سیزی تیکن سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسوں ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیر پڑے ہیں مجمالوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ ان پی آر این آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا ہاں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر این آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر اور این آر سی سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایک کے رولز میں نہیں ہے فوٹین اے کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لیے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر اپ انڈین ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سینسس الگ ہے سینسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کیا ان آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہز یہ جواب دیے پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشیب ایرمنٹ میں پتان منتری کہتے ہیں یہ ناگرتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشیب دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک یہ ہے این پی آر ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی اندو نہیں ہیں سر میں ختم کر رہا دو منٹ میں سر یہ یہ تو این پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے سر این پی آر این آر سی ایک ہی ہے سر این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا دانوانتی بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی انگوں کو سریدنشپ نہیں ملے گی سی ڈابا لے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی رڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگورل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ 1933 کا جرمنی کا ماحول ہے 1933 کا جرمنی کا ماحول ہے 1948 کا 38 کا مسلمی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گیا مالنے سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہودیوں کو گیس کٹیمبر میں ڈال دیا مسلموں نے بھی 1938 میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہودیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میں سلاکھ ہے کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیس کے غدداروں کو مارو مجھے کام آرتے مارو بچاؤ مارو مجھے ہمتے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمویدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بارات کو ہٹلر وزنانی کا موگا چاہتے ہیں اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر 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 آپ نے کہا آپ کا بھائی کیا یہ دیکھلا Farah مرد جات کو جیتے کے لئے جتے ویدن روو 거지 موسیقی